سلج گئی کانپور کی ارپتی بہو کی مرڈر میسٹری کیا جوتی کو پتی نے مروایا کانپور کی کروڈپتی بہو کے ہتیا کان کی گتھی سلجتی نظر آ رہی ہے پولیس سوتروں کے مطابق پوچھتاچ کے دوران جوتی کے پتی پیوش سمدسانی نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے سوتروں کے مطابق عوید رشتوں کے دواب میں پیوش نے اپنی پتی جوتی کی ہتیا کر رہی پیوش نے اپنے ڈرائیور کی مدد سے جوتی کو مروایا یہ بات سامنے آ رہی ہے سوتروں کے حوالے سے اس کے لیے پیوش کے ڈرائیور نے قرائے کے اپرادیوں کا استعمال کیا ڈرائیور اور ہتیاروں کی تلاش میں پولیس تاور توڑ چھاپے ماری کر رہی ہے گھٹنا کے وقت ڈرائیور کی لوکیشن پنکی میں اس جگہ میں ملی جہاں جوتی کی لاش پائی گئی جانکاری کے مطابق پیوش کو ڈرائیور نے قتل کے کچھ دن پہلے ہی نوکری پر رکھا تھا اسی ڈرائیور کو پہلے اس کی صندق دگتی ویڈیو کے چلتے نوکری سے نکال دیا گیا تھا لیکن پیوش نے اسے پھر سے نوکری پر رکھ لیا قتل کے بعد سے ہی ڈرائیور گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے پولیس ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریوار کی رات جوتی کی ہتیا کر دی گئی تھی پولیس نے شک کے آدھار پر کل جوتی کے پتی پیوش کو حراست میں لیا تھا اور اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے تو پہلے سے ہی پولیس کو اس بات پر شک تھا کہ اس ہتیا کے پیچھے جوتی کے پتی پیوش کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور اب سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جوتی کے پتی پیوش نے ہتیا کی بات قبول کر لی ہے اپنے ڈرائیور کے ذریعے پتنی کی ہتیا کرنے کی بات پیوش نے قبول کی ہے تو کانپور کی امڈر مصری اب سلچتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ پولیس نے کل پیوش کو حراست میں لیا تھا اور اب اس کی گرفتاری ہو چکی ہے پورے معاملے پر پوچھتاچ کرنے کے بعد پولیس نے پیوش کو گرفتار کر لیا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ پیوش کی گل فرنڈ جس کی وجہ سے پیوش اور جوتی کے بیچ میں بیواد رہتا تھا جھگڑا ہوتا تھا اس سے بھی پولیس پوچھتاچ کرنے کی تیاری میں ہیں عوید سمبند کی وجہ سے اس مڈر کو انجام دیا گیا کیا یہ سوال بھی اب اٹھنے لگا ہے اور سوچی سمجھی ساجش کے تحت کیا جوتی کی ہتیا کی گئی کیونکہ پتی نے جو ہتیا کی بات قبول ہوئی ہے اس کے بعد اب پولیس کی کہانی اسی طرف بڑھ رہی ہے مانس شرباستہ ہمارے سمباداتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مانس اب صاحب صاحب یہ کہانی نے ایک نیا مور تو لیا ہے لیکن پولیس کا کام تھوڑا آسان ہوتا ہوا نظار آ رہا ہے کیونکہ خود پتی نے جیسا کی ستروں کے حوالے سے خبر ہے ہتیا کی بات قبول کر لی ہے دیکھیں یہ پورے پرکر میں دیکھان کے ستروں کے بات سے ہی پولیس کے پولیس کے سندگے کیا ہے اور جس طریقے سے کل پولیس میں پوسٹار کی اور جس لیلی کے ثبوت سامنے آئے ہیں ایک ثبوت تھے جو پسٹری جنہیں ساتھ تھے دوسرے تھے جو سرولانس کی جنیہیں سامنے ہیں اور سیسرا پوسٹ پانٹر ریپورٹ کے بعد جو ڈاکٹر سے پہلا اسے جو بعد کی آئی بی آسوٹ پانٹر نے تو جو سارے ثبوت تھے وہ لگاتا اشارہ کر رہے تھے کہ جو پوری کہانی جو پوسٹ بتا رہا تھا وہ تندے کے گھیرے میں ہے لہذا پولیس نے سر دوپہر دو بجے کے آس پاس ان کے دھر پہنچی اور اس کے بعد پولیس کے پوسٹار کی تقریباً ایک گھڑا دھر پہ پوسٹار کرنے کے بعد ان کو حضور بگر فوتوالی لے کر دے گئی اور وہاں پر اندھر قریب آل ہنٹے کی پوسٹار چلی آل ہنٹے جس کے بعد انہوں نے جرم قبول کر لیا ہے بھٹنا کرم کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جس وقت یہ دنر کے لئے نکلے سے اس وقت جو ان کا ڈائیور کا وہ ان کے سمپرک میں تھا ہی لگاتا اس سے بات کر رہے تھے اور جو ساجیس کی وہ پہلے سے ہی رسی جا چکی تھی اور اس کے بعد یہ وہاں سے اپنی پسٹی کو لے کر نکلتے ہیں اور ڈائیور نے پسٹی کتیا کی ہے جائیور کو ابھی سوٹ بتا رہے کہ ڈائیور کی جو موبائل کی لوکیشن ہے وہ ٹھیک اس کرنا اس طرح کے پاس ہی نکلی ہے جہاں پر یہ ہتیا کو انجام دیا گیا تھا اسی سراغ نے پولیس کو پیوش کی طرح پولیس کا ہاتھ بڑھا اور پولیس نے پیوش سے پوچھتاچ کی اور اس کے بعد اس کی گرفتاری ہو گئی اب اس معاملے میں نیا موڑ یہ ہے نئی بات یہ ہے کہ پیوش نے خود قبول کر لیا ہے سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی نے اپنی پتنی کا قتل کروایا اور ڈرائیور کی مدد سے اس قتل کو انجام دیا گیا آپ بنے رہیے مانس آپ کے پاس لوٹوں گا لیکن اس پورے گھٹنا کرم کو کیسے انجام دیا گیا پوری کہانی کیسے رچی گئی سر آپ بھی یہ دیکھ لیچے دینر مرڈر اور وہ گرل پرینڈ کے لیے بیوی کا قتل یا پھر گرل پرینڈ نے عرب پتی بہو کو ناستے سے ہٹایا کانپور کے جیوتی مرڈر کیس میں کئی سوال پولیس کا پیچھا کر رہے ہیں جانچ میں جوٹی پولیس کی نظر کچھ ایسے سراغوں پر بھی ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیوتی کا قتل محض ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کام کر رہی تھی ایک سوچی سمجھی ساجس اس ہائی پروفائل مرڈر کیس میں کئی اُلجے سوال ایسے ہیں جن کے جواب ملنے ابھی باقی ہیں کاتل نے لاش سے کیوں چھینا منگل سوٹر اُنگلی کات کر کیوں نکالی ہیرے کی انگوٹھی کیوں چھوڑ دیا جیوتی کا مہنگا موبائل تو کیا کوئی عرب پتی بہو کے سوہاک کی ہر نشانی مٹا دینا چاہتا تھا کیا کوئی جیوتی سے اس قدر بے انتہان افرت کرتا تھا کہ اس پر ایک کے بعد ایک چاکو سے سترہ وار کیے کیا پتی پتنی کے بیچ کوئی پیسرا تھا جسے کسی بھی حال میں یہ رشتہ منظور نہیں تھا لیکن آخر کون ہے وہ جس نے رچی سازش جس نے دی عرب پتی بزنسمن کی بہو کو دردناک مو اب یہی سوال کانپور پولیس کے دماغ میں رہ رہ کر کون رہے ہیں کانپور پولیس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ چیوتی کے اپنے پتی پیوش کے ساتھ سمبند اچھے نہیں تھے اور دونوں کے بیچ رشتوں کی کھائی کافی گہری ہو چکی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پتی پتنی کے بیچ رشتوں میں درار کے پیچھے وہ تھی لیکن کون ہے وہ اور کس آدھار پر کانپور پولیس قتل کے اس ہائی پروفائل ماملے میں ایک تیسری مہلہ سے پوچھتاچ کر رہی ہے اس کا خلاصہ خود اس ماملے کی جانج میں جوڑے آئی جی آج توش پانڈے نے کیا کانپور پولیس کے مطابق اب تک کی جانج میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ اس اور اشارہ کرتی ہیں آروپی پیوش شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی لڑکی سے قریبی رشتے بنائے تھا قتل والے دن آروپی پیوش نے اس کو قریب 150 ایس ایم ایس بھیجے تھے وہیں روزانہ بھیجے جانے والے ایس ایم ایس کی تعداد 50 سے 60 کے قریب تھی آروپی پیوش اور اس لڑکی کے بیچ لمبی باتیں کیا ہوتی تھی وہیں آروپی پیوش اپنے پون کو لے کر زیادہ چوکننا کیوں رہتا تھا اور اس کی پتنی جیوتی کو اس کا فون چھونے تک کی اجازت کیوں نہیں تھی یہی سوال اب پیوش کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس ہائی پروفائل مرڈر کے گتی سلجھانے میں لگی کانپر پولیس ریسٹورنٹ میں ملی سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی اہم ثبوت مان رہی ہے لیکن آروپی پیوش پر تب تک قانون کا شگنجہ کس نہیں سکتا جب تک قتل کی سازش کے ساتھ قتل کا مقصد بھی سامنے نہ آ جائے اور اسی مقصد کی تلاش میں کانپر کے پولیس اس لڑکی سے پوشتاچ کر رہی ہے جسے پیوش کی گلپرنٹ بتایا جا رہا ہے اور جس کے ساتھ فون اور ایس ایم ایس سے آروپی پیوش لمبی باتیں کرتا تھا ایس ایم ایس ووٹس ایپ فیس بوک اور دوسرے شوشل لیٹ ورکنگ سائٹس پر بھی اس رشتے کی اولی جگتی کو سل جانے میں کانپر پولیس جوٹی ہے